موسیقی 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 کیوں نہیں آتی گیس اور کیوں نہیں آتی بجلی گیس آپ کو پتہ ہے کچھ سردی کے وجہ سے نہیں آتی کچھ سڑکوں کے مسئلے ہیں گیس ملکل بھی نہیں آتی ہم تو سلنڈر استعمال کر کر کے تانگ آگئے ہیں اور اتنی مہنگی سلنڈر کی گیس ہے ہم گھر کے خرچے پورے کریں اخراجات بچوں کے پورے کریں گھر کے گھر کے بجلی کے بل پورے کریں کیا کریں تو سوچا ہے آپ کونسی پارٹی اچھا کام کرتی ہے اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں تو ہمارے کے حال سے تو کوئی بھی نہیں اچھا کام کرتی ہے سب اپنے خزانے بڑھتے غریبوں کا تو کوئی کچھ نہیں کرتا مایوسی گناہ ہے ووٹ ضرور ڈالنا اور امید رکھنی چاہیے کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ اچھی امید رکھیں ہم نے عمران خان کو بھی ووٹ ڈال کے دیکھے ہیں شباز شریف کو نواز شریف کو بھی ڈالیں ہمارا کسی نے بھی کچھ نہیں کیا السلام علیکم بھائی السلام علیکم السلام الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو جی انشاءاللہ تو کیا دیکھ رہے ہیں کس جماعت میں ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے آپ کس کی طرف ہیں ہم پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اچھا کیوں کیا چاہتے ہیں پاکستان تریک انصاف کیا ڈیلیور کرے بس وہ ریلیف دے رہے تھے کافی ریلیف دے رہے تھے سیعت کاٹ چار رہا تھا اور بھی کچھ ریلیف دے رہے تھے جو انہوں نے آتے ہی بند کر دیا اور مہنگائی کی شرائع انہوں نے بڑھا دیا آتے ہی یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی امام کے پھٹے چک دیئے ہاں مہنگائی مقابلہ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا اور کیا بھی اس پر عمل درامت بھی کیا جی جی انہوں نے دیکھا مہنگائی کے لیے آئے تھے تیرہ جواتے کٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے آتے ہی کیا کچھ ریلیف دیا امام کو بجلی کہاں گئی پیٹرول کہاں گیا اور دیکھیں چھے سر روپے اس وقت جو ہے نا آٹے کا توڑا مل رہا تھا آتے ہی انہوں نے چودہ سر روپے کر دیا تو غریب آمام کہاں جائے السلام علیکم والیکم السلام الیکشن دونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ کریں گی نوائشن اچھا آپ نے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے شیر کو ووٹ کیوں ڈالنا ہے شیر سے کیا توقعات ہیں آپ کی شیر غریب آنے کا مداد کر غریب آنے ہاتھ رکھ دیں السلام علیکم والیکم السلام ہے کیوں ہو رہے ہیں دالچاول ویچھ رہے ہیں بڑے بڑے گریب آدمی ہیں بس نوٹی دو آفا لیا ہے بس اور اور پچھوں کو کئی پچھنا ہے آٹھ فروری کو ووٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ بوٹ پائیں گا پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں آپ جی ابھی جب میں وہاں کھڑی تھی تو آپ کہہ رہے تھے میں شیر کو ووٹ دوں گا شیر کو ووٹ دیں گا شیر نے کام گڑے کی تینے چار سال لیتے بڑے گی کی تا ہے وہ تو دوسو زرہ بڑے گوش کی تا ہے دوسو زرہ بڑے گوش کی تا ہے دوسو زرہ ہار تیزہ نے مگی آئی تسیہ پاکستان میں کیونے جینہ ہے اور ہونے کی دوسنا جی اور ایسی چیز ایسی چیز نہیں ہے تکیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے بس آیا چیزہ جنے لوگاں نماری جنے پی ہیں ناظرین جماعت اسلامی کے جنرل سیکٹری امیرل عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہلکہ این ای ون ٹو سیکس سے کانڈیڈیٹ بھی ہیں جماعت اسلامی کے اور ہم ان کی بھی رائے شامل کریں گے بات کریں گے ان سے کہ کیا منیفیسٹو تیار کیا ہے ہلکے میں کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کا رجحان عوام میں پایا جا رہا ہے اور جو کانڈیڈیٹس ہیں دوسری جماعتوں سے ان کے ساتھ یہ مقابلہ کتنا ٹف ہو سکتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیا دیکھ رہے ہیں انتخابات اس بار ہلکہ این ای ون ٹو سیکس سے کتنا ٹاف ٹائم ہو سکتا ہے دیگر کانڈیڈیٹس کے لئے دیکھیں ون ٹو سیکس ہی نہیں پورا ملک انشاءاللہ ترازو جو ہے وہ ایک جیت کا نشان بن کر ابرے گا اور مستقبل جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے اچھا سر منیفیسٹو کیا ہے جماعت اسلامی کا سب سے پہلے تیار ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی نہیں تیار ہوا ابھی تک منیفیسٹو جماعت ہی کا یہاں پر موجود ہے اب باقی تو میرا خیالہ پولیٹیکل پائٹیز تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنا کو منشور دیں انہیں تو اپنی کارکردگی بتانی چاہیے پچھلے پانچ سال میں یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی مسلم لیگ کی بھی رہی پیپس پائٹی بھی رہی تو یہ منشور پیش کرنے کے بعد بجائے یہ بتائیں کہ انہوں نے ان پانچ سالوں میں کیا کیا ہے پچھلے الیکشن سے لے کر اب تک مہنگائی میں اضافہ ہوا آلو پیاز ٹرماتر پیٹرول آپ بجلی کے بل کسی چیز کو دیکھ لیں اور ان سب میں کسوروار جو ہے وہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ سال میں حکومتوں میں چاہے تین سال گزارے ہیں یا ڈیر سال گزارا ہے اس لیے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی مستقبل کے وعدے بھی کر سکے ان کی کارکردگی انتہائی نکمی رہی ہے امیرالعظیم صاحب آپ نے جو پچھلی جماعتیں یہاں پر سرف کر کے گئی ہیں ان کی کارکردگی پھر تو روشنی ڈالی لیکن ابھی جب ہم ہلکے میں جائیں گے اور اگر میں اپنے ماضی میں جا کر دیکھوں جب میں ان علاقوں کا دورہ کرتی تھی تو آج بھی میں دیکھتی ہوں ان کی حالت جن کی تو ہیں وہی ٹھوکر پہ کچھرا کنڈی بنا ہوا ہے کیچڑ اسی طرح سے وہاں پر موجود ہے مطلب ابھی تو کسی نے کام نہیں کیا لیکن اگر آپ کی جماعت آتی ہے تو پھر کتنا ایفیکٹیولی ان تمام جو لیکیوناز ہیں ان کو فل کیا جا سکتا ہے میرے خیال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جب کبھی بھی جتنا بھی منڈیٹ ان کو حاصل ہوتا ہے وہ عوام کی توقعات پر صرف پورا نہیں اترتے بلکہ بڑھ کر پورا اترتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ مستقبل میں جماعت اسلامی اس حلقے کو ایک مثالی حلقہ بنائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کا ہیڈکوارٹر یہاں پر موجود ہے اور ہم حکومت میں آئے بغیر یہاں کے لوگوں کو کچھ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں جس میں ہسپٹل کی سہولتیں ہیں سکول کی سہولتیں ہیں بچیوں کے لیے سکول کی اور کالج کی سہولت ہم نے دے رکھی ہوئی ہے اگر ہم اپنے اتیات کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اگر ہم سرکاری خزانہ ہمارے آت میں آ جائے اور ہمارے پاس کوئی اختیار آ جائے گا تو ہم اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے پاس ان کے مسائل حل کر سکیں گے یہاں آپ دیکھئے کہ انہوں لوگوں نے جو ماضی کے حکمران رہے ہیں جس کے میں نے ابھی نشاندہی بھی کی لوگوں کے لیے تو کام کیا مسائل حل کرنے تھے یہ تو یہاں کہ قبرستان کا مسئلہ نہیں ہرسکل کر سکے یعنی کسی کے اس علاقے کے اندر فوت کی ہو جائے تو لوگوں کو مشکل پیش آ جاتی ہے کہ کہاں دفنائیں گے اور یہ کہاں اگر قبرستان ہے وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اگر جنادہ آ جائے کہ یہ فلان علاقہ یہاں پر تدفین کا حق دار ہے باقی نہیں ہو سکتے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب عوام کی ایک شعور جاگہ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ایک بہتر اور اچھا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر آئے گا آٹ فروری کو صرف ووٹر کتنا ہے آپ کے حل کے میں ووٹر تو بے پناہ ہے اب پول کس طرح سے ہوتا ہے یہ اس دن جو ہے وہ پتہ لگے گا اگر یہاں پر ایک اچھی پولنگ ہو گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک اچھے مارجن کے ساتھ جیتیں گے سر لیکن مارجن سے جیتنے کے لیے ووٹر کو انگیج کرنے کی سٹراتیجی کیا گھر گھر دور ٹو دور کمپین ہم کر رہے ہیں کارنر میٹنگز کر رہے ہیں اور ہم نے ہر بڑے علاقے کے اندر ایک جلسہ پلان کیا ہے کر بھی چکے ہیں اور آہندہ بھی کر رہے ہیں ہمارے علاوہ اس طرح کی کمپین کوئی اور پائٹی ابھی تک نہیں کر سکی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی پی ٹی آئی کا کون سے کینیڈیٹ ہے نون کے کینیڈیٹ خاص فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں باپ ہے بیٹا ہے الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کو بہت موقع دیئے ہیں وہ اپنی تصویریں تو دکھا رہے ہیں بڑی بڑی پجاروں گاریوں میں تو آ رہے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ رابطہ عوام کی بھی وہ جررت اور ہمت نہیں کر رہے کچھ شاید انہیں سردی بھی زیادہ لگتی ہوگی نکل نہیں پا رہے سر تحریک لبائی کی طرف سے بھی کینیڈیٹ ہیں احمد مجید صاحب اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بات کی سیف الملوک ہو کر ہیں اور آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمپیٹیشن اگر جماعت اسلامی کا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے میرے خیال ہے ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور یہ وان ٹو وان ہم ہر جگہ پر ہیں اور مجھے یہ امید ہے کہ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز نتیجہ یہاں پر نکلے گا بہت شکریہ سر اس طرح کہ ہم این اے وان ٹو سکس میں اس کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں عوام کی رائش حامل کر رہے ہیں ہم ڈھوکر نیاز بیگ بھی جائیں گے جوہر ٹاؤن جائیں گے اور وابدہ ٹاؤن ہے کنال بیو ہے لیکن اس وقت میں آزم گارڈن میں موجود ہوں کیونکہ یہاں کے لوگوں کی رائش حامل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے میں ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ آٹھ فروری کو کس کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور کن بنیادوں پر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں آئیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد کاشیف کاشیف صاحب الیکشن ہو رہے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے جس کا نام لینے پر بابندی ہے کس کا نام لینے پر بابندی ہے بابندی تو کسی نے نہیں لگائی گی یہ تو آپ سب کو پتا ہے آپ نام لیں ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کا اچھا کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کیا کار کردگی کی بنیاد پر کیا ہے کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو اس جماعت کی زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ اس کو ووٹ کریں وہ مین چیز تو اس کی یہی ہے کہ وہ چھوڑ نہیں ہے اور اس کا کوئی اساسہ نہیں ہے کہیں پہ نہ کسی ملک میں تو ہمارے لیے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے ہمارا ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہے کنوں ووٹ دینا جیل ووٹ نون لیگ نہیں نون لیگ نہیں نون لیگ کو ووٹ دینا ہے نون لیگ سے کیا امید ہے آپ کی ہمیدہ ہے بے خارجی جی مل دی ہے سانو انہوں نے بارجی مل دی رہی ہے ہاں جی تو اسی اتھے ہی رہن دے ہو ہاں جی اس علاقے دے کی وڑے وڑے مسئلے نے مسئلے اتھے اتھے رہے نے جیلے پہے رہے نے انہوں نے نواز شریف نے بنایا ہے ہاں جی جو گیتا ہے نواز شریف نے گیتا ہے ہاں جی وہ ہی آگے آکے بھی کرے گا ہاں پہ انسانو کی پتا ہے ہاں پہ انہوں نے آکے کی کرنا ہے پھر دوسری وڑتے دے رہے ہو کو سوچے آتے ہوئے گا سوچے آتے ہو ساری سپوڑا کے دے ناری ہیں نا سارے نے بیرے وڑتے دنے کوئی کالے کترہ کترہ مل کے دریاں بنتا ہے سلام علیکم اللہ علیکم سلام کس کو وڑت دے نا کسے رو ہی نے کیوں یہ مطلبی لوگ نے جو دے نانو کام ہوندہ ہے وہ آئین دے نے آگے پیچھے کسے نو پوچھتے بھی نہیں آو دے ککھی آو ہی کسے سڑنا ہوندہ ہے تو فیدہ نانو بوڑ دے ندا کون آئے کون آئے تھا دکو جیڑے بھی آگے جن دی بھی کمت ہے جاں جیڑا بھی انو بوڑت مانگتا ہے ہونو ترلے کار دے نے تے بوڑتا دے باد اے نا دے جنہ کو جائیے گالی نہیں سوندے آسی ایس تو آگے کے بوڑت دے نا ہی نی کسے نوں تسی کی دے وال گائے سو جنہیں تاڑی گال نہیں سونی کی دے وال گائے سو ہون تسی وازہ ضرور کرنا کہ مارے بندیاں کزارہ کھانے پہاں روٹی بورکی کھانے پہاں ہون دے تو بھی جائیے دسو دس ہے ہی نہیں میں نہیں دسنا جیڑا بھی ہے جن دے جیڑا بھی ہوندہ ہے ہوئی ہے ان دا جبان ہوں دیئے کہ فکر نہ کرو فکر نہ کرو ساڑا نہیں ہے جن کو آرہا انکارتا کسی نا کسے نوی بوڑت دیئے کار بیران دے ہو چنگا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام الیکشن میں ووٹ کسے دینا ہے طریقے لبائی کو ٹیل پی سے کون آرہے ہیں ٹری ٹیل پی سے آرہے ہیں آفس آفس آب آرہے ہیں احمد مجید صاحب آرہے ہیں احمد مجید صاحب احمد نیزار ہیں اور احمد پی آرہے ہیں صرف راز آفس صرف راز صاحب اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ دین کی بھی خدمت کرتے اور عوام کی بھی خدمت کریں گے آٹھ فروری کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ کسے ووٹ دینا ہے ہاں جی اچھا کیا چار سال پہلے بھی پاکستان طریقے انصاف نے کیا کیا اس حلقے کے لیے وہ بتائیے اچھا چھوڑو گری بات مددوں نے کیا ہے بڑی لیکن لوگاں نہیں پتا کینوں نہیں پتا میں خود دو پریشن کرا گیا ہے ایک اپنے میدہ کرایا ہے جن دل دا پریشن سی پتے دا فری کرا گیا ہے کوئی پیسا نہیں لگا لیتے میرے برگا بندہ اس پتال چنی جا ساکتا بی بی آپ نے کرا گیا ہے وہ دا فری کرا ہے سانو ہے پتا ہے ساڑی جیب چاہ آٹھ داسلہ کھر پی آسی اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ ووٹ کیا سوچ کر کرتے ہیں ہمارے اس علاقے میں جب بھی ڈویلمنٹ کے کام ہوئے ہیں ملک سیف الملوک جو کہ میاں محمد نواز شریف کے سپائی ہیں انہوں نے ہی کیے ہیں ہمارے اس وقت اس علاقے کی ڈمانڈ لیڈیس کالج ہیں اور ہمیں قبرستان کی جگہ چاہیے یہ ہمارا اس وقت علاقے میں پچھلے لیکشنوں میں ہمارا پانی کا کافی مسئلہ تھا اور انہوں نے ہمارے تمام بلاک میں آر و پلانٹ سے لگائے گئے ہیں سرورس روڑ اور انفراد چرکٹر بہت اچھا کیا ہے اور ہمارے ایڈیے میں جتنے بھی بوائلز اور گرلز سکول تھے ان کو انہوں نے اپگریٹ کیا ہے اب لیڈیس کالج انہوں نے بنایا لیکن نیاز بیگ میں ہم سے دور ہے اب ہم نے یہ ڈمانڈ ان کے آگے رکھی ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمیں لیڈیس کالج لازمان بنا کے دیں ہماری لڑکیوں کو بینوں کو بیٹیوں کو دور جانا پڑتا ہے تو یہ انشاءاللہ سیف الملوک صاحب سے ہم روکیس کرتے ہیں لازمان ہمیں لیڈیس کالج اور ہماری سوسیٹی کے لیے قبرستان کی جگہ دیں ہیں وہ ہمیں لازمان پروائٹ کریں تو یہ ریکویسٹ تو آپ کسی اور کینڈیٹ سے بھی کر سکتے ہیں پچھلے مارے پچھلے پورے پانچ سال یا ساڑھے تین چار سال اقتدار میں رہے ہیں ملک ندیم عباس اور کرامت پی ٹی آئی کے وہ ووٹ لینے کے بعد اس حلقے میں آئے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انہیں نے ووٹ لیا اور انہیں نے ڈیلیور نہیں کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ووٹ کسے دینا ہے میں نے ایم فورٹی سیونیورز اول اور آج تک میں نے ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو پھر ووٹ ڈالیں نا ووٹ اس دفعہ میں نے ڈالنے وہ ہی تو آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے سنتالیس سالوں میں یہ فیل ہوا کہ یہ ایک بندہ آ گیا ہے جس سے میں دوں گا تو کچھ میرے ووٹ کی اہمیت ہوگی ورنہ آج تک اہمیت ہی نہیں کونسا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا جس سے ووٹ دے رہے ہیں ابھی فیلال مجھے نہیں پتا وہ مسئلہ ہی نہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے جس سے سارے ڈرتے ہیں جو کہ یہاں کے لیڈران ہیں پڑا لکھا بندہ ان کو چپتا ہے باشور بندہ ان کو چپتا ہے لیڈران کو لیکن آپ نے بڑے لکھے اور باشور ہونے کا فرض اور حق ادا کرنا ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے یہ تو ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اقتدار میں اس کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ووٹ کے تھرو کر سکتے ہیں تو اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور جس کو آپ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لا سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ آپ ان کے میرے فیسٹوں کو دیکھ کر کر سکتے ہیں ان کی ماضی کی کارکردگی کو دیکھ کر کر سکتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام جی سر حلکہ اینے 126 کتنا اہم ہونے جا رہا ہے اللہ حمدلہ آجیز سے کمپین کر رہا ہے میاں محمد نوازشی صاحب کے چانے والے جو ورکر ہیں وہ متحرک ہیں میری سوئی سے زیادہ مجھے رسپونس ملا میاں محمد نوازشی صاحب کی وجہ سے اور جو ان کے بیانیاں بیانیاں کہتے ہیں جو میں الحمدلہ ممبر زیرا کو سیسا اسی حلقہ میں سے ان سے ستانوے سے لے کر آئی تک جو کام کیے میں ایک ورکر ہونے کے ناتے اور میاں نوازشی صاحب کے جو میک اپ روجیکٹ تھے ان کی وجہ سے جو مجھے رسپونس مل رہا میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے قائد کا بھی شکر ادا کرتا ہوں سر کیا دیکھ رہے ہیں جو آپ کے حریف ہیں ان سے ان کا نشان تو چھن گیا تو یہ مقابلہ کتنا ٹف ہو سکتا ہے یہ مقابلہ تو ہو گا اس میں تو کوئی شک والی بار نہیں ووٹ تو جس جماعت کا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے میں تو اس کو نہیں لے رہا میں تو ویسے الیکشن لارو جیسے الیکشن ہوتا ہے اور مجھے میں ویسے دیکھ رہا جیسے ان کو ووٹ ملتا ہے ہماری برادریوں کا مسئلہ بھی ادھر یہ الکا کوئی دہاتی بھی ٹچ ہے اس میں اور ان کا ذاتی بھی ووٹ ہے جو میرے سیاسی حریف ہے اور وہ بھی ان کا بھی کام ٹھیک ہے میں بھی کمپین کر رہا ہوں لیکن مزہ تب ہی آتا ہے وہ بھی میرے ساتھ گلیوں میں میں بھی جا رہا ہوں وہ بھی جا رہا ہے ان کی بھی برادری ہماری ایک برادری ہے ان کے خاندان بھی متحرک ہے میرا خاندان بھی متحرک ہے جہاں جہاں ہماری کوشش ہو رہی ہے محبت سے پیار سے وہ بھی ہمارا شروع سے ہمارے جو الیکشن وہ بڑی محبت سے ہوتے ہیں نہ وہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں نہ میں بھی بیان دیتے ہیں تو یہ سیاست ویسے بھی ایک خوش سلوبی سے اپنے کام سے لینا اپنا جو کام کی ان کا رسپونس لینا چاہیے آیا کہ ایسی کوئی بد کلامی کر کے ووڈ لینا میرا وجہ نہیں ہے نہ مجھے میرے قائد نے یہ مجھے سبق دیا کہ کوئی بتمیزی کرنی ہے یا کوئی ایسے الفاظ بولنی ہے میرا قائد بھی الحمدللہ کا ایسے الفاظ نہیں بولتے ہمیں جو قائد ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں الحمدللہ ایمارا جو الیکشن ہے وہ ہم لہور کی میرا حلقہ کیا لہور کیا پورا پنجاب کیا پورے پاکستان میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون کلین سیپ کرے گی میں بڑی آجزی سے کہتا ہوں اچھا سیف صاحب اگر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بات کریں تو مقابلہ بڑا سخت ہو گیا تھا چند ایک ہی ووٹ تھے نو دس ہزار کا کوئی فرق آ رہا تھا اب کی بار آپ کو لگ رہا ہے یہ کمپیٹیشن ٹف ہوگا نہیں جی پہلی تفہہ میں تو یہ میمبر زلہ کونسل یہ میرے سے آج تاکنی جیتے میں پانے کوئی وقت انسان کے آگے آتا میں تو کہتا یہ میرا چیرمین بھی کھڑا ہوگا وہ بھی ان سے جیتے گا وہ شاید میرے آگے وہ بات آگی کہ میں تھوڑا س میرے شاید کوئی اونچا جلا گیا تھا دماغ لیکن الحمدللہ دو درہ اٹھارہ میں جو میرے بیٹا میرے ساتھ ایم پی اے تھا اس کو پولنگ کے اندر نہیں جانے دیتے تھے لڑائی دنگا فساد تھا میں نے بیٹے کو کہا بیٹا لیکشن آتے رہتے ہیں سیٹے آتی رہتے ہیں کوئی سی ورک کا کوئی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے میں نے خوش حلو بھی سے لیکشن لڑا مارے تو چار بھی انہوں نے جنٹی باہر نکال دیئے تھے لیکن الحمدللہ میں مجھے جو اس وقت اٹھارہ میں انہوں نے لیکشن چھینا اس کے بعد میرے قائد میاں محمد واشی صاحب نے مجھے چاند دی دنوں بعد وہ مجھے بائی لیکشن میں اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی لیکن یہ جو اس دفعہ یہ میں چاند ہزاروں سی اللہ کے فضل و کرم بہت میری لیڈ ہوگی ہمیشہ کی طرح ہماری تو سنتالیس سنتالیس چالیس چالیس آر کی لیڈ ہمیشہ ہوتی ہے یہ تو اٹھارہ میں بھی میری سوچ میں نہیں تھا کہ ایسا کوئی کام ہوگا الحمدللہ الحمدللہ یہ جیت مسلمین کیوں ہم حلکوں میں جا رہے ہیں عوامی رائے بھی لے رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس کی بھی لے رہے ہیں لیکن اگر ہم پچھلے دن ون ٹو سکس میں ہی تھے عوان ٹاؤن میں گئے وہ کہتے ہیں کہ سیف صاحب کے لوگ آگئے سڑکیں توڑ کے چلے گئے فیصل صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ چار سال پھر وہ نظر ہی نہیں آتے بان سال ابھی آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے تو یہ بات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں وہ کیوں کہ ہو گیا ایسی بات کو ان کے ورکر ان کے انہوں نے بات کی ہوگی سڑکیں توڑنا یا بنانا چار سال تو ہمارے گورنمنٹ رہی نہیں ہم نے کیا توڑنی یا بنانی تھی اور جو فیصل ہے یہ تو بارال جو کہا ان کی اپنی مرضی ہمارا تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی میں تو اپنی وام کے بغیر رہتے ہیں اور میرا بیٹا وہ وام میں نہ جائے تو اس کا سیاست کرنے کا کوئی عقل نہیں سر ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کیا پرامیسز ہیں آپ ان کے لیے کیا کریں گے جو پہلے بھی محمد واشیف کے ساتھ امید ہے پاکستان ایوام کو امید اسی کو رکھ جاتی جس کو بڑا ہو یا جس نے ڈیلیور کیا ہو میرے قائد نے ڈیلیور کیا تو اس کو امید رکھ جاتی ہے اور جو وعد محمد واشیف نے کی وہ پورے بھی کی میرے محالف بھی کہیں گے جو میں وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں اللہ جو میں نے ہر لیکشن میں وعدے پورے کی اور میرا اپنا بھی اس دفعہ میں گورنمنٹ کے فنڈ سے ہٹکے میں مجھے روزگار دیا ہو اچھا والا دیا ہو میرے اپنا بزنس میں انشاءاللہ ہر یونی کانسل کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں تلیم فری کروں اور جو ہیلتھ ہے وہ بھی فری کروں اس لئے ہر یونی کانسل میں سکول بنانے جا رہا ہوں ہر یونی کانسل ایک میں فری ڈسپینسری بناؤں گا اس فری ڈسپینسری کا جو سسٹم ہوگا وہ میرے کھوکھر پیلس میں ایک ہسپیٹل میرے بیٹے بیٹا جو حافظ بلاول اس نے بنایا ہوا ہے اور فری چال رہا ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا میں مزید اپنی باہم کو بہتر سولہ دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا سیف صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہلکہ اینے وان ٹو سکس مسلمی نون کے کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس کرنے جا رہے ہیں صحت کے اوپر کام کریں گے یہاں اور نہ صرف اب بلکہ ان کی جو فیملی ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے اپنے ذرائع آمدن سے جو ان کے پاس ایسیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک کے لیے استعمال کریں گے سر بہت شکریہ آپ کا ہلکہ انہیں ایک سو چھبیس اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں میں اس وقت ہو کر کے ایک علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر عوامی رائے ہم شامل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ میرے پاس موجود ان سے بات کریں گے اسلام علیکم بھائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا ہے بلاول بھٹو اگلی امید ہے پاکستان کی ان کا منشور داس نکاتی منشور وہ ہر مطلب شہری اس کو پسند کر رہا ہے کہ تین سو یونٹ بیلی فری دیں گے تیس لاکھ گھر بنا کے دیں گے اور یعنی یوت کارڈ مزدور کارڈ کسان کارڈ اور اس کے علاوہ یعنی صحت کا نظام بھی بہتر کریں گے تو عام آدمی کو یہ چاہیے یعنی کہ مہنگائی کا دور رہا تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ میرا چولا چلتا رہا خرچہ یعنی گھروں کا بہت زیادہ ہے پہلے تو جو بھی آیا اس نے برباد کر کر رکھ دیا بہت شکریہ آپ کا سلام لیکم سلام جی سلام انتخاب بات ہونے جا رہے ہیں ووٹ دیں گے جی انشاءاللہ پہلے کسے دیا تھا پہلے بھی پیپلز پارٹی کو دیا تھا اچھا اس کا مدب اب بھی پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ کیا ہے منشور جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہسٹری ہے پاکستان میں آج تک کسی نے کچھ دلیور کیا تو پیپلز پارٹی ہو تو ہمیں جو سب سے اگاہی دی اور یہ اس کے لئے سب سے کام کے پیپلز پارٹی نے کیا اس کے لاوہ اس نے سب سے پہلے بجائے امیر کی انڈسٹری کی یا کسی جگیر دار کی آواز بننے کی بجائے مزدور اور کسان کی آواز بنا تو اس لئے کر کے جو سب سے امپورٹن ہمارا جو یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ اس نے ہمیشہ نچلے طبقے کو اوپر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کے اندر کچھ بہتری آئے تو اس لحاظ سے میں سمجھ دوں کہ پیپلز پارٹی جو انسی ہے جیسے ماضی میں اس نے ہمیشہ اس کام کو ڈیلیور گیا اور انشاء اللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بھی پیپلز پارٹی یہ کام بخوبی نبھائے گی اسلام علیکم کیا نام منظور صاحب یہ بتائیں کہ 8 فروری الیکشن ہونے جا رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے شیر کو میاں نواز پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا جب سے میں نے اپنی ہوش اسنبال لی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ملک میں مہنگائی میں کمی آئی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آئی ہے اور اگر ملک میں کوئی مسلم لیگ نون کے کام نکال دیں تو ڈانچہ بچے گا میری نظر میں باگی کو ترقی آتی کام نہیں ہے جیسے پچھلی کمت آئی تھی خان صاحب کی وہ ان سے اگر کوئی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو کیا کیا ہے آپ کی جماعت میں وہ یہی کہتے ہیں جی وہ چور ہیں پاکستان ہوں گے اور ملک کے لیے بہتری ہوگی مہنگائی میں کمی آئے گی اور روزگار ملے گا ہمارے لیے بہتری ہوگی شکریہ آپ کیا کہتے ہیں ہم ووڑ دیں خوشحالی کو ہم ترقی کو ووڑ دیں گے ملک جو وسیع مفاد میں جو پاکستان میں ہو رہا جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہم اس شور کو ووڑ نہیں دیں گے جو بتمیز ہی کر کے کلچر بنایا گیا اس کو ووڑ نہیں کریں گے شکریہ آپ اسلام علیکم علیکشنز ہونے جا رہے ہیں کس کو ووڑ دیں گے پاکستان پاکستان پارٹی کو انشاءاللہ آپ کی کیا توقعات ہیں پاکستان بیبلز پارٹی سے جی میری سب سے پہلی تو توقعات یہ ہے کہ پاکستان بیبلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو کہ لو میڈل کلاس میڈل کلاس اور بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو اس لیے میری توقعات ان سے یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کلاس کے لیے کام کریں گے جو کہ اپنا ڈیویلپمنٹ لائن سے نیچے ہیں اور ان کو پر لانے کی کوشش کریں گا جس وجہ سے بہت سے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں اٹھائی گئی آج تک تو ان کے لیے بہت اچھا منشور ہے تو اس لئے پاکستان پارٹی میری فرس چوئیس شکریہ ناظرین ہلکہ اینے ایک سو چھ بیس اس سے بہلے ہم نے پاکستان مسلمی نون کے سیف ملوک خوکر ساب سے بات کی تمہاتر اسلامی طرف بھی رائے لینا بہت ضروری ہے ہم ان کے پاس آئے انہیں وقت دی ان کا بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام امجد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جی انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی لاہور میں سرپرائز دینے جا رہی ہے بلکہ پورے پنجاب میں سرپرائز دیں گے اور پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن اور بہت سارے پی ٹی اے کے لوگ پاکستان پیپل پارٹی جائن کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آٹھ فروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا دن ہوگا پیپس پارٹی کی اتنی آواز نہیں ہے آپ کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس کو لے کر کے اب کی بار یہ سیٹ آپ لے جائیں گے جی اس سے پہلے پچھلے دو الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی کو کھل کر کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی اب اس جالیاں بلکل مترک ہو چکے ہیں اور پورے لاہور کے اندر پورے پنجاب کے اندر میں سمجھ دا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی سرپرائز دینے جا رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی جیسا منشور کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے ہمارا دس نکاتی منشور جو چیرمین جناب بلاول بھٹو ضرورداری صاحب نے دیا ہے وہ انشاءاللہ ذلف کار علی بھٹو شہید کا ویجن ہے شہید بی بی کا ویجن ہے اور وہ ہر صورت میں پاکستان پیپل پارٹی اپنا منشور حکومت میں پورا کرے گی اپنے وعدے انشاءاللہ ضرور پورے کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بہترین انشاءاللہ آٹ فربری کا دین ہو کس سے ہے یہ آپ کا شکوا کہ آپ کو لیول پلنگ فیل نہیں ملی جی میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے دو الیکشن پاکستان پیپل پارٹی کو خاص طور پر پنجاب میں ہمیں الیکشن میں آنے ہی نہیں دیا الیکشن سے باہر رکھا ہمیں کمپین نہیں کرنے دی اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پاکستان پیپل پارٹی پنجاب پنجاب میں جب لڑ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے اور میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو جو نو مئی کے واقعہ میں ملوث نہیں ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں کیونکہ ہمارا مخالف ایک ہی ہے اور ہم اس مخالف کا مقابلہ مل کر کر کریں گے تو ہم انشاءاللہ سرپرائز ضرور دیں گے اور انشاءاللہ ایکشن ہم آٹھ فروری کو جیتیں گے کیا لگ رہے آپ کا مقابلہ ہونے جا رہے ہے پی ایم 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 کے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی جو مقابلے میں نظر آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی این ایوان ٹو سکس کے ہر گلی محلے میں بہت زیادہ مخالفت ہے اور انہوں نے پچھلے سولہ ماہ میں جو مہنگائی بیروزگاری اور وہ چیزیں جو غریب آدمی کے لیے مشکل پیدا کریں وہ پیدا کی ہیں پاکستان پیپل پارٹی انشاءاللہ امید کی کرن ہے اور ہم انشاءاللہ خوشحالی لے کر آئیں گے پاکستان کو خوشحال بنائیں گے اور غریب آدمی کی مشکلات جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی انشاءاللہ دور کرے گی اور آٹھ فروری کو اس ملک کا غریب طبقہ جو ہے وہ انشاءاللہ تیر پر مورن لگا کر تیر پر ٹھپے لگا کر بلاول بٹو زرداری صاحب کو این ایک سو چھ بیس میں مجھے اور میرے ایم پی ایز کو انشاءاللہ تیر پر مورن لگا کر کام یاب کریں گے لوگ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر صورت میں یہ الیکشن جیتیں سرپرائز دیں گے بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین ان یہ بات کر رہے تھے جب پاکستان طریق انصاف کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ شامل ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تو اس وقت ان کا اشارہ ان کی طرف تھا السلام علیکم کیا نام اپ سردار عبدالقفور ڈوگر ڈوگر ساب یہ بتائیں کہ کیا سوچ کر آپ نے اپنی پارٹی افیلیشن تبدیل کی یہ امجد بھائی کو میں بیس پچیس سال سے جانتا ہوں یہ نہ تو خبزہ گروپ ہیں ماندار آدمی ہیں میں ان کے ساتھ ایمپی کا بل ایکشن لڑا تھا انہوں نے بڑی صاف گوئی سے جو پبلک کو کوئی سبز باغ نہیں دکھائے تھے اس وجہ سے مجھے پی ٹی ای کا کو نظر نہیں آرہا اس وجہ سے میں ان کو اپ آئی امجد صاحب کو سپور کرنا چاہتے کہ میری پارٹی کے لوگ نہیں ہیں تو میں بیک آف کر پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو کنونس کی ہے ان کی جو منشور ہے وہ اتنا زیادہ کنونس تھا کہ آپ اس طرف آئے یا صرف یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میرے تو کوئی لیڈر ران مجھے نظر نہیں آرہے تو میں بھاگ لاتا ہوں نہیں کوئی بھائی ہیں ان مجھے مجھے رسپیکٹ جو نہیں ملی تو اس وقت ووٹ کا امجاد علی جات صاحب آپ نے ٹکٹ مانگی ہے نہیں ان سے مجھے ٹکٹ کی کوئی جرور نہیں پھر ان سے کیوں مانگی تھی ان کو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا ٹکٹ نہیں ٹکٹ وہ بات جو بندے کا حق ہوتا وہ تو بندے کو ملنا چاہیے جو پبلک ساتھ ہوتی ہیں جو دوست ہوتے ہیں ان کی چوائیس ہوتی ہے یہ ہمارا لیڈر بنے تو اس وجہ سے پھر انشاءاللہ میں جتے بھی یہ یو سی اپنی میں ایسے الیکشن ان کے ساتھ بہت ہی اہم ہلکہ ہے اور اس کے اندر جون جون سے علاقے آتے ہیں کنال ویو ہے جوہ ٹاؤن ہے وابدہ ٹاؤن ہے اوان ٹھوکر نیاز بیگ ہے اور بھی کئی علاقے ہیں ہم نے آج ساری جگہوں کا وزٹ کیا جتنی جگہ ہم وزٹ کر سکتے تمام کینڈیڈیٹس کو بھی شامل کیا ان کے منیفیسٹوز پر بھی بات کی عوامی رائے بھی شامل کی تو یہ تھا ہلکہ اینے ایک سو چھبیس کا حوال کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ہلکے میں آپ دیکھتے رہیے پروگرام زبان خلق اور مجھے جازت دیجئے اللہ نگ موسیقی موسیقی